بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب اور اسرائیل کے جیسے جیسے تعلقات بڑھ رہے ہیں اسی لحاظ سے شہزادہ محمد بن سلمان کی زندگی کے لیے خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اگرچہ شہزادہ محمد بن سلمان نے زیادہ تر جو باغی شہزادہ ان کو زندان میں ڈالا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود انٹیلیجنس اداروں نے انہیں بتا دیا ہے کہ ان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے اس لیے انہوں نے مزید اپنی سیکورٹی بڑھا دی ہے اس کے باوجود ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کے اندر ایک بڑی بغاوت جو ہے وہ کسی وقت بھی رونما ہو سکتی ہے اور سعودی شاہی خاندان کے زیادہ تر شہزادے جو ہیں وہیں چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے محمد بن سلمان کو راستے سے ہٹا کر سعودی عرب کو اس کی سابقہ روایات جو ہے اس پر لائے جا سکے چونکہ سعودی عرب کے زیادہ تر عوام شاہ فیصل مرہوم سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور شاہ فیصل مرہوم نے اسرائیل کو ایک نجاز اولاد بھی قرار دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عرب کسی طور بھی اس کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے گا اس حوالے سے جو تازہ ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سعودی عرب کے شاہ سلمان اور محمد بن سلمان جو شہزادہ حضور ہیں ان کے کہنے پر نصابی کتم میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور سعودی عرب نے کتابوں میں موجود یہودیوں کے خلاف مواد بھی ہٹا دیا ہے کتابوں سے وہ حصہ نکال دیا گیا جس میں یہودیوں کو جوڑ توڑ کا ماہر کہا گیا جہاد اور شہادت والا حصہ بھی حضف کر دیا گیا ہے اور کتابوں میں جہاں پر یہ لکھا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد اسلام کا حروج ہے اسے بھی کتابوں سے نکال دیا گیا ہے سعودی عرب کی کتابوں میں سہونی خطرہ نامی باب بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے جس میں یہودیوں کے معاملات تھے اسی باب میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسرائیل ایک نجائز ریاست ہے اسے باقی رہنے کا کوئی حق نہیں اور سہونی خطرہ باب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسرائیل اپنا علاقہ دریائے نیل سے دریائے فراد تک پھیلانا چاہتا ہے تو ناظرین یہ وہ تفصیلات ہیں جس کے بعد سعودی عوام میں غم و غصے کی لہر مزید شدت اختیار کر گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے کچھ عرصہ قبل یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایران کی نسبت اسرائیل کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے اور ان سے برادرانہ تعلقات قیم کرنے کو ترجیح دیں گے اور اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ سعودی عرب کھل ام کھلا اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ معاملات کو نہ صرف بہتر بنایا جا رہا ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک بڑا شہر بھی سعودی عرب میں عباد کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان کے خلاف جو ہے وہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اگرچہ محمد بن سلمان اپنی ٹیم کے ساتھ ایسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ باغی شہزادے جو ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے زندان میں ڈال دیا جائے یا ان کو اس قدر دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ وہ بغاوت کا سوچ بھی نہ سکیں لیکن دوسری طرف عوام اور زندان میں ڈالے گئے شہزادے ایک پیج پر ہیں اور ان کا یہ سوچنا ہے انٹیلیجنس اداروں کے یہ رپورٹ ہے کہ وہ کسی بھی وقت محمد بن سلمان کی جان لے سکتے ہیں کیونکہ محمد بن سلطان کو راستے سے ہٹائے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسرائیل کو راستے سے ہٹائے جا سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے کہنے پہ ایک سعودی جو صحافی تھا جس کو ترکی میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا جس کا نام جمال خشوگی تھا اس کا مقدمہ اگرچہ ترکی میں چلنا چاہیے تھا لیکن وہ مہرکہ میں چل رہا ہے چونکہ مہرکہ میں اس لیے چل رہا ہے امریکہ نے محمد بن سلمان پہ اپنا دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے تاکہ محمد بن سلمان کو اسرائیل کا پٹھو بنا کر رکھ دیا جائے اور گزشتہ سال کے آخری مہینے میں سعودی عرب میں اسرائیل کے عالی حکام جو ہیں اسرائیلی وزیراعظم جو ہیں وہ دورے پہ بھی آپ نے سنا تھا آپ دیکھا تھا کہ وہ دورے پہ گئے تھے اسرائیل کے جہاں پہ بے شمار معاملات تیہ ہوئے ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب میں کسی وقت موت کا رخص شروع ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ خطرہ محمد بن سلمان کو ہے چونکہ وہ عوام کی مرضی کے بغیر شاہی خاندان کی مرضی کے بغیر بلکل اسرائیل کی گود میں بیٹھ گئے ہیں اور حالیہ جو نصابی کتب ہیں سعودی عرب کی ان سے اسرائیلی جو ان کا مکروح چہرہ ہے اس کو ختم کر دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی عوام اس کو نہیں برداش کریں گے اور کسی وقت وہ اپنا ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ